آپ کو کیا لگتے ہیں یہ بیسے بڑی سمپل سی بات ہے کیوں سمجھ نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں نیا سیاستدانوں کو بھی سمجھ آتی ہے اور سیاستدان جو ہے وہ ایک پورے سرکل میں پورا ایک سرکل ہے وہ الیکشن میں آتے ہیں الیکشن میں ایک آپ دیکھ لیں نا کیا پچھلے سیادہ تین سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی نعرہ بھی لگایا سارا کچھ کیا تمام لوگوں کی ایک توجہ جو ہے انہوں نے گین کی کہ اس طرف یا ٹریک کی ان کی طرف کہ یہ نیا پاکستان لے کے آئے گے سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسیاں بنا دیں گے گورنر آوسز کو ختم کر دیں گے سیم آوسز کو ختم کر دیں گے کیا ہوا کیا ہوا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ جو ہے وہ گھر اور پیسے کم کر دیں گے ایکسپینڈیچر کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیں گے کیا ہوا یہ سب ان کو سمجھ میں آتا ہے سیاستدانوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے چیزوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے ایک ایسا مافیا ہے جو بیروکریسی میں بھی ہے آپ کے پولٹیکل پولٹیشنز میں بھی ہے اور آپ کے بزنس کمیونٹی میں بھی ہے سبسیڈی کی بات کی جاتی ہے کہ سبسیڈی عام آدمی کو پہنچے چینی کی سبسیڈی وہیں رک جاتی ہے بڑے بڑے ان مافیا کے پاس ٹرکل ڈاؤنوں کے نہیں پہنچتا اسی طرح گندم پہ اسی طرح اگریکلچر پروڈیکٹس پہ کہ وہ ان لوگوں کو عام کسان کو پہنچے پہنچتا کچھ نہیں ہے ٹریکٹر کی سکیم آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے درخواستوں کے ذریعے نیچے پہنچ رہی نہیں دیتے ہیں ٹریکٹر کتنا پہنچے گا سو پہنچے گا پچاس دو سو سیاستانوں کو سمجھ میں آتی ہے میرے خیال میں اب جو وقت آ رہا ہے وہ بڑا سخت وقت آ رہا ہے جو بھی جیتے گا وہ یہ سوچ لیں کہ شاید اس کے لیے یہ آخری موقع ہو پولیٹیشنز کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ چیزوں کو درست کرنے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کر دیں قومی مفادات کے لیے ملک کے مفادات کے لیے قربان کر دیں معیشت کو بہتر کر لیں خرچ اخراجات کم کر لیں اب سارا سسٹم ہی ہمارا بیس کرتا ہے پچاس کروڑ پچیس کروڑ بہت کم پانچ سے دس کروڑ روپے ایک ایم پی اے میں نے خرچ کرتا ہے تو مجھے بتائیں اس کے پیسوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں اس نے آ کے وہ پندرہ کروڑ روپے ریکوور کرنے ہیں واپس گین کرنے ہیں اس کے بعد اور کمانا ہے نیکس الیکشن کے لیے ہمارے ہاں بلوشتان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے تو ایم پی اے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے پیسے خرچ کی ہیں مجھے تو نہ منسٹری ملی نہ مجھے کچھ فنڈ ملا ہے تو لہٰذا یہی موقع ہے یہی سیزن ہے مجھے جو ہر تین سال کے بعد میں کماتا ہوں وہ لے لیتا ہے ان کو ووٹ دے دیتا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے کہتا ہے میں نے سنبھال کر رکھیں یہ بڑا عام پوائن مجھے سرکل ہے جب تک پولیٹیشنز دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا ایک ماشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے وہ سٹیر آؤٹ کرتا ہے ماشرے کو بھی ملک کو بھی کرائیس سے اگر وہ خود ہی باعث بنتا ہے کہ وہ کرائیس میں جو ہے ملک کو بھی ڈالے لوگوں کو بھی ڈالے ماشرے کو بھی ڈالے پھر مجھے بتائیں کون نکالے گا تو بہتر یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے لیے یہ موقع ہے وہ یہ چیزوں کو سمجھیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسے آئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے نو پولیٹیکل پارٹی نو پولیٹیکل پارٹی کا نعرہ لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے تمام نظام قبول ہے صدارتی نظام ہو کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں نا بترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے لیکن یہ نہ ہو کہ بلکل ڈیورس ہو جائے کہ بھائی اس تمام اس سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو قربانی کا وقت ابھی آ گیا ہے پولیٹیشنز اب تک قربانی نہیں دیں گے یہ ملک کے معاملات اور یہ معاشرہ ٹھیک ہے جی